اللہ مواقع دی علی رحمہ نے فتح الشام میں اس بات کو لکھا شفا شریف صفحہ نمبر چوالیس فوٹی فور دوسری جل اور امدت القاری شرح بخاری تیسری جل صفحہ نمبر سنتیس پر ہے کہ جنگی یرموک میں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقابلہ نستور پہلوان سے ہوا دونوں کا دیر تک سخت مقابلہ ہوتا رہا یہاں تک کہ حضرت خالد رضی اللہ عنہ کا گھوڑا ٹھوکر کھا کر گر گیا اور حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے سر پر آ گئے ٹوپی زمین پر جا پڑی نستور کافر موقع پا کر آپ کی پشت پر آ گیا اس وقت حضرت خالد رضی اللہ عنہ پکار پکار کر اپنے رفقہ سے فرما رہے تھے کہ میری ٹوپی مجھے دو اللہ تم پر رحم کرے ایک شخص جو آپ کی قوم بنی مخصوم میں سے تھا وہ دوڑ کر آیا اور ٹوپی آپ کو دی آپ نے اسے پہن لیا اور نستور کا مقاملہ کیا یہاں تک کہ اس کو قتل کر دیا لوگوں نے اس وقت کے بعد آپ سے پوچھا کہ دشمن تو پشت پر آ پہنچا تھا اور آپ ٹوپی کی فکر کر رہے تھے حالانکہ ٹوپی اتنی قیمتی تو نہ تھے حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس ٹوپی میں حضور سید عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیشانی مبارک کے بال مبارک ہیں جو مجھے اپنی جان سے زیادہ محبوب ہیں عمر بھر ہر جنگ میں ان مبارک بالوں کی برکت سے فتح و نصرت حاصل ہوتی رہی اسی لئے میں بے قراری سے اپنی ٹوپی کی طلب میں تھا کہ کہیں ان کی برکت سے میں محروم نہ ہو جاؤں اور یہ ٹوپی کسی کافر کے ہاتھ نہ لگ جائے جو ان مبارک بالوں کی بے حرمتی کرے مشکار شریف صفحہ نمبر 391 پر ہے اور یہ حدیث بخاری شریف میں بھی ہے حضرت عصبان بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ میری زوجہ نے مجھ کو ایک پانی کا پیالہ دے کر ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ کے پاس بھیجا اور میری زوجہ کی یہ عادت تھی کہ جب بھی کسی کو نظر لگتی یا کوئی بیمار ہوتا تو وہ برطن میں پانی ڈال کر حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس بھیج دیا کرتی ہیں کیونکہ ان کے پاس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے موئے مبارک تھے فآخرجت من شعر رسول اللہ تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس بال مبارک کو نکالتی ہیں وَكَانَتْ تُمْسِكُهُ فِي جُلْجُلِمْ مِنْ فِضَّةِ جس کو انہوں نے چاندی کی نلی میں رکھا ہوا تھا فَخَدْ خَدَتْهُ لَهُ آپ پانی میں ڈال کر ہلا دیتی ہیں فَشَرِبَ مِنْهُ مَرِيدٌ اور مریض وہ پانی پی لیتا جس سے اس کو شفا ہو جاتی ہے دیکھا آپ نے صحابہ اکرام کا عقیدہ یہ تھا اور ان کا ایمان کا انداز یہ تھا کہ حضور سے بھی محبت حضور سے نسبت رکھنے والی ہر چیز سے محبت اور ان کا یقیدہ تھا کہ شفا تو اللہ تعالیٰ دے گا لیکن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ موہ مبارک سے جو چاندی مس ہو رہی ہے اس چاندی سے پانی مس ہوگا تو اس پانی میں اللہ تعالیٰ شفا کو پیدا فرما دے گا